ایسا سائز بی ناؤنٹ ناؤنٹ کسی بھی چیز جگہ ان کا نام ٹھیک خراس وڈ یہ ایک طریقے کا پزل گیم ہے ٹھیک ہے گیم ہے یہ یہ کس طرح کھیلا جاتا ہے یہ آپ کو بچوں باکس نیچے خالی نظر آرہے ہیں یہ اس طرح سے کھیلا جاتا ہے اب خراس کا مطلب کہ ایک دوسرے کو خراس خراس کٹ رہے ہیں ٹھیک فار ایگزامپل کے کوئی بھی نام ہے فالس جو ہے وہ نیم ہے اسی کے ہی مٹ سے سیکنڈ نیم ہے اسی میں سے ہی ثرڈ نیم نکل رہا ہے اسی کے ہی ایک وڈ سے ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے خراس وڈ گیم کہلاتا ہے اب اس کے اندر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں بچوں آپ دین پکچرز دیکھنا ہے خراس وڈ اور پھر اس خراس وڈ کو آپ نے سیل کرنا ہے ٹھیک اب ہم پکچرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ پکچرز ہمار پاس کون کون سی ہیں rat nest table tree axe x tap lamp man اچھا بچوں اب ہم ان کے نام لکھ لیتے ہیں ان کے اوپر تاکہ آپ کو یاد رہے ٹھیک بچوں بچوں یہ دیکھیں rat اس پیلنگ سب کو نظرز آ رہی ہیں nest nest t-a-b-l-e table t-r-e-3 a-x-e-x t-a-p tap l-a-m-p lamp and last m-a-n man ٹھیک پیار بچوں اب ہم نے ان پکچرز کی ان کے نیمز لگ لیے پکچرز پہ ان کے اب دیکھیں بچوں ہر پکچر کے ساتھ آپ کو نمبر دیا گیا ہے ٹھیک اب جیسے for example فرس پکچر کس کی ہے rat کی ٹھیک rat کے ساتھ number one اب ہم اس cross word میں ڈھونٹیں number one کہاں ہے number one یہ رہا ٹھیک تو اب یہ کس طرح سے یہ straight lines میں چل رہے نا تو ہم کیا کریں گے فوج کیا ہے r تو ہم یہاں پہ r لکھ دیتے ہیں then a line کے اوپر لکھیں گے and t کیا بنا rat 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 ٹھیک اب اسی طرح number two دھونے کہاں ہے یہ رہا table ٹھیک ہے کیا ہے table تو اب ہم کیا کریں گے اس میں سب سے پہلے کیا ہے t یہاں سے start ہو رہا ہے false box اس کا یہاں ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے t a ہمارے پاس یہ دیکھیں اس سے first first name سے جو ہے وہ ہمارے پاس word اس کا مل گیا then b l e ٹھیک اب دیکھیں ہمارے پاس 3 لکھا ہو ہے اب 3 کا word کس سے شروع ہو رہا ہے l سے ٹھیک اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس پیکچر کے اوپر 3 لکھا ہو ہے کس پہ لکھا ہو ہے یہ رہا یہ کیا ہے lamp کیا ہے lamp اس کا l لکھا ہو ہے then n a m and p lamp ٹھیک اب اسی طرح 4 یہ دیکھیں یہ اس پہ لکھا ہوا 4 اور یہ کس کا ہے m سے start ہو رہا ہے ٹھیک اب ڈھونٹے ہم 4 کہاں لکھا ہوا ہے 4 4 4 یہ رہا 4 کس کے لئے ہے men m ہم لکھا ہے اس کے بعد ہم لکھ دیں گے a n men ٹھیک اسی طرح 5 کس سے شروع ہو رہا ہے n سے یہ دیکھیں ایک ورڈ ختم ہوا اسی سے second word start ہو گیا ٹھیک n 5 nest ٹھیک یہاں پہ آ گیا e s t nest ٹھیک ٹھیک اب اسی طرح ہم اپس 6 دیا گیا ہے ٹھیک اب 6 دیکھتے ہم 6 کیا ہے یہ رہا tap ٹھیک تو ہم یہاں پہ t a اور p ہمارا پہلے سے ہی lamp کا لکھا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ گیا tap then 7 ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے a سے ٹھیک ہے 7 کیا ہے x a x e x اب اسی طرح 8 8 8 کہاں لکھا ہے بچوں یہ لکھایا ہوا یہ کس کی ہے 3 کی t r double e ٹھیک ایک ہی ہم نے لکھا اور ایک پہلے سے لکھا گیا ٹھیک یہ ہمارا crossword اس طرح سے complete ہو گیا نمبر 30 31 exercise c yes yes or no exercise c yes or no ہاں نہیں ٹھیک make questions سوال بنائیں use the words in the circle on the right آپ کو circle میں right side پر words لکھا بنایا ڈا لکھا جیس بنایا گیا ہے تاکہ آپ مزید بنایا میں آسانی ٹھیک ہم پہلے اس کو discuss کر لیتے تاکہ ہمیں further cushions بنانے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہمیں سرکل میں دو words یہ گئے ہیں is understanding is is ہوتا ہے helping is mr ہمارے helping standing standing میننگ کھڑے ہونا ٹھیک ہے کھڑے ہونا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب کام یہ کام کام کو انگلیش میں کہتے ہیں verb ہمارے پاس first ہمیں دیا گیا ہے helping verb and second ہمیں دیا گیا ہے verb کام اب جب ہم سوال بنائیں گے تو ہم سب سے پہلے کیا لگائیں گے is ٹھیک then ہمیں picture دی گئی ہے اب picture کس کی ہے boy کی لڑکے کی تو ہم اس کے لئے کیا لکھیں گے the boy ہمارے پاس helping verb دیا گیا تھا سرکل میں standing is the boy standing last میں question mark سوال ہے نا اس لئے question mark کیا لڑکا کھڑا ہوا ہے answer no he is not ٹھیک اب اسی طرح ہمارے پاس second دیا گیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی helping verb دیا گیا ہے is and then running بھاگنا بھاگ رہی ہے ٹھیک running یہ ہمارا کیا ہے کام یعنی verb picture کس کی دی گئی ہے cow کی is the cow running and last question mark ٹھیک اس کو ہم یہاں پہ اب لکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے is the cow running and last question mark کیا گائیں بھاگ رہی ہے کیا گائیں بھاگ رہی ہے بچوں answer no it is not نہیں وہ نہیں ہے یعنی کہ گائیں نہیں بھاگ رہی ہے ٹھیک اسی طرح ہمیں see دیا گیا ہے r r plular is singular के لیے use ہوتا ہے r plular یعنی ایک سے زیادہ کے لیے اب وہ دو ہو تین ہو چار ہو لیکن ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے کیا use ہوگا helping verb are ٹھیک اسی طرح ہمارے پر second word دیا گیا ہے flying یعنی اڑھنا کام ٹھیک ہے یہ اڑھنا کیا ہے کام ہے اور ہمیں second verb verb دیا گیا ہے اب pictures کس کی ہے birds کی ٹھیک ہے پرندے کی تو ہم اس کے لیے کیا لکھیں گے are the birds flying and last question mark کیا پرندے اڑھے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ لکھ کر دیکھتے یہ دیکھیں are the birds flying last question mark کیا پرندے اڑھے ہیں کیا پرندے اڑھے ہیں بچوں yes they are جی وہ ہیں یعنی وہ اڑھے ہیں ٹھیک پیار بچوں اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں جی بالکل first ہمارے لیے already book done ٹھیک second یعنی b and c ہم نے اب ہی کیا ہے اب بچوں آپ نے کیا کرنا ہے d اب آپ نے خود سے بنانا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو سمجھ میں آیا ہے نا کیسے سوال بنائیں گے تو اب آپ یہاں پہ خود سے بنائیں گے d e f ٹھیک ہے now my dear students i will explain you how you done your homework میں پیار بچوں میں آپ کو explain کروں گی سمجھاؤں گی کہ کیسے آپ نے اپنا homework کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پھر دو words یہ ہیں are آپ کا helping verb اور eating up آپ کا verb کام ٹھیک ہے r کس کے لئے use ہوتا ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے لئے پلولر کے لئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کیا نظر آرہے ہیں دو لوگ نظر آرہے ہیں دو آدمی ٹھیک ہے دو آدمی کے لئے the men men جو ہے ہم پلولر میں بھی use کرتے ہیں لیکن spelling میں فرق ہوتا ہے m e n men پلولر والا اور singular والا m a n men ٹھیک ہے ہم یہاں پہ the men کیوں use کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں آپ کو کیا سمجھا ہے naming words سمجھا ہے نا previously تو یہاں ہم اس لئے the men use کریں گے are the men eating and last question mark کیا آدمی کھانا کھا رہے ہیں yes they are g وہ کھا رہے ہیں e helping verb is and verb swimming ہمارے پاس picture کس کی دی گئی ہے cat کی ٹھیک ہے is the cat swimming and cushion mark kia billy tear رہی ہے kia tear رہی ہے no it is not ٹھیک ہے then last f are are پھر کس کے لئے use ہوتا ہے plural کے لئے ایک سے زیادہ کے لئے ٹھیک are the girls دو ہے نا تو ہم یہاں پہ کیا use کریں گے girls are the girls reading question mark yes they are yes وہ کر رہی ہیں ٹھیک پیارے بچوں آپ نے اسی طرح اپنا پیارا پیارا کام یہاں پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ میں نے کیا ہے آپ نے اسی طرح یہاں پہ fill کرنا ہے پیارا پیارا 718 سا لائن کے اوپر لکھنا ہے اور جو وہ نیچے کی تین لائنوں میں آتے ہیں وہ اس طرح half لائن کے اوپر half لائن سے نیچے جاتے ہیں ٹھیک